بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارو رشید کا ارض کر رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارتی وزیر خارجہ جائے شنکر اور ہمارے وزیر خارجہ جن کا خارجہ امور کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے جن کی واحد خصوصیت یہ ہے کہ وہ رشدار ہیں ان کے عساق ڈار صاحب ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا کانفرنس میں ظاہر ہے اس کی فرمائش پاکستان نے کی یا بھارت نے کی یا کسی نے اشارہ کیا باہر سے اور سب جانتے ہیں کہ اشارہ کون کرتا ہے زورانے پر بھی ان میں گفتگو ہوتی رہی لیکن افشاہ نہیں ہوئی ایک بھارتی اخبار اس نے کہا کہ ملاقات ہو سکتی ہے لیکن بتایا نہیں جائے گا یعنی خفیہ اب اس میں سیکرٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے بھی کہا تجارت ہونی چاہیے کشمیر کا مسئلہ علاقہ ہے بات بالکل واضح ہے کشمیر کو بھول جاؤ خطے میں بھارت کی بالہ دستی قبول کرو اس لیے کہ امریکہ کو چین سے مقابلہ درپیش ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو آئی ایم اف سے پیسے لینے ہیں آئی ایم اف امریکی اجازت کے بغیر پیسے نہیں دے سکتا اور آئی ایم اف پیسے نہیں دے گا تو باقی ممالک بھی نہیں دیں گے آئی ایم اف ایک طرح کی گارنٹی دیتا ہے دروازہ کھول دیتا ہے مالی معاملات کا جو قوم معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جس قوم کے پاس اپنے کھانے کا بندبست نہیں ہوتا اپنے ڈیفنس کا بندبست نہیں ہوتا جس کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی اس کے ہاتھ پہ ہمیشہ کشکول رہتا ہے اس کا بارود بھی اپنا نہیں ہوتا اس کا بارود جو ہے وہ بھی کسی مسرب میں نہیں آسکتا سکسٹی ٹو میں جب چین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو ہم کشمیر ہمارے پاس ایک اپرچونٹی پاسیبیلیٹی تھی کہ ہم کشمیر کو واپس لے لیتے اور کشمیری عوام ہمارا ساتھ دیتے اس صورتحال اگر بھرپور حملہ کیا جاتا لیکن کشمیر کو بھول جائیں یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سٹیل مل میں جدہ میں جدہ میں تھی یا مکہ میں ساری میں معافی چاہتا ہوں وہ اپنا بھارتی شہریوں کو ملازمتیں دی تھی پاکستانیوں پر اعتماد نہیں کرتے پاکستانیوں کو ناپسند کرتے ہیں اس کا اعلانی ہے وہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مجھ سے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تو میرے ساتھ ہیں اور جب میں نے قدم بڑھایا تو کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اپنی قوم سے وہ شاقی ہیں کہ میرا اقتدار کیوں تسلیم نہیں کرتے اب تو وہ فوج سے بھی شاقی ہیں مگر مجبور ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے انہوں نے جے شنکر صاحب نے بھی یہ کہا اشارتاں کہا بلکہ اچھ بازی کہا کہ یہ ٹیررزم نہیں ہونے چاہیے یعنی بھارت کو اجازت ہونی چاہیے وہ بلوچستان میں اور قبائلی پٹی میں ٹیررزم کرتا رہے پاکستان جو ہے وہ اس کو برداشت کرے یہ ہے اس کے خلاصہ چین سے تعلقات جو ہیں وہ محدود کرنے ہیں یعنی اس کو ترک تو آپ کر سکتے ہی نہیں ہیں تیس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں مگر کہہ رہے ہیں انڈسٹریل زون نہ بنائیں انڈسٹریل زون تو بلانا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کھانے کی میز پہ کھانا رکھ دیا جائے اور پانی رکھ دیا جائے اور سلاد رکھ دیا جائے کہا جائے آپ زیادہ زیادہ سلاد کھا سکتے ہیں کھانا نہیں کھا سکتے یہ آپ کے سامنے پڑا رہے گا انڈسٹریل زون نہیں بنے تو اس کا مقصد کیا ہے پاکستان کے دفاقت انحصار ہے ہی چین پہ دفاعی تعاون ہے تیاریں ان کی مدد سے بنایا ٹینک ان کی مدد سے بنایا فوج انہوں نے ڈال رکھی ہے انڈین سرد پہ اور گوادر جو ہے اس میں چینی تعاون ہے اور گوادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ایکسس ہو جائے سنٹرل ایشیا تک تو سولہ گھنٹے ٹائم بجتا ہے سولہ گھنٹے اوزبکستان تاجکستان ترکمانستان کرغیزستان یہ جتنی ریاستے ہیں سولہ گھنٹے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ اٹھنے والے اخراجات جو ہیں وہ ایک تہائی کم ہو جائیں گے چیزیں سستی ہو جائیں گی ڈرائیور جو ہے وہ دو تین چار نہیں رکھنے پڑیں گے اس لیے کہ کوئی ڈرائیور مسلسل بہتر گھنٹے ایسی گھنٹے ٹرک تو نہیں چلا سکتا معلوم نہیں کتنا وقت لگتا ہے وہ چاہ بھار کے مقابلوں میں سولہ گھنٹے کم لگتے ہیں اور جے شنکر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ٹیرریزم نہ ہو تو ٹیرریزم تو آپ کر رہے ہیں وہ یوسیٰ صاحب کی لائنی اور کے ساتھ وہ مصر میں جو ملاقات ہوئی تھی بھارتی وزیر اعظم کی کیا نام تھا ان کا جو سکھ تھے اس میں انہوں نے اطراب کیا تھا اور یہ بادہ کیا تھا کہ بلوچستان میں مطلب اطراب بلواستہ تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ داخلت نہیں کریں گے بلوچستان سے لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں ایران سے داخل ہوئے ہر شخص کو معلوم ہے نواز شریف صاحب اس کا نام نہیں لیتے بس اس میں مطالبات بنیادی یہی ہے کہ پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو جائے مکمل طور پر غلامی صاحب نے کہا تھا ایڈمی پروگرام پہ جب انہیں دھمکی دی گئی جو میں کئی دفعہ یہ واقعہ بتا چکا ہوں وہ موجود تھے اپنا جنرل حمید بل موجود تھے سیکرٹری خارجہ موجود تھے وہ صفایت بالا مالے جواد میں کرکٹ بورڈ کے چیرمین ہو گئے تھے والبن عبدہ حسین بھی موجود تھی اور اور بھی کئی لوگ موجود تھے تو انہوں نے جب دباؤ ڈالا کہ یہ آپ ایڈمی پروگرام جو ہے یہ اس کو بند کریں تو غلامی ساخر نے کہا کہ وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کے اس کے گھر کے پیچھے ایک تالاب ہے جس میں ایک بتک ہے یہ بتک جو ہے وہ تہر رہی ہے اور بتک کی طرح تہرتی ہے بتک کسی آوازیں نکالتی ہے مگر آپ کہتے ہیں یہ بتک نہیں ہے تو غلام اس خواہ آم طور پر ان کا یہ لہجویں نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہاں یہ بتک ہے بتک کی طرح تہرتی ہے بتک کسی آوازیں نکالتی ہے مگر جب میں کہتا ہوں کہ یہ بتق نہیں ہے تو یہ بتق نہیں ہے بعد میں انہوں نے ایک نوجوان سینیٹر سے کہا کہ ایٹمی پروگرام اگر بچ گیا تو پاکستان پاکستان رہے گا اور اگر نہ بچا تو یہ سکم اور بھوٹان بن جائے گا دیکھیں نے بنگلہ دیش کی مجبوریاں وہ بنگلہ دیش پہ الگ سے مجھے بات کرنی ہے مگر صرف اتنا کہتا ہوں اور سکم بھوٹان کے مجبوریاں دیکھئے سات کے سات ممالک جو بھارت کے اردگرد ہیں اس سے نالا ہیں تعلقات پاکستان چین سکم بھوٹان بنگلہ دیش سری لنکا سب کے سب ممالک اس سے نالا ہیں یہ منصوبہ پروان نہیں چیڑ سکتا امریکی اور ابھی میں نے پوری خبر سٹوری وہ پڑھی نہیں ہے ایک تجزیہ نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی یہ کہہ رہی ہیں کہ چین جو ہے وہ بہت بڑا تھرٹ ہے اور وہ امریکی غلبے کو چیلنج کر رہا ہے اس سے نمٹنا ہوگا اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرم کی کامیابی چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرم کی کامیابی کی چاہتے ہیں اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرم اس طرح کے تصادم کے حق میں نہیں ہیں وہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ امریکی شہر ایسا بچایا جائے جنگیں بند کی جائیں غیر ضروری اخراجات بند کی جائیں اور امریکی شہریوں کی زندگی آسان بنائی جائیں اس لیے یہ تو بالکل واضح ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور ان کے سرپرس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کی طرف مائل ہیں اور اس کی وجہ بھوک ہے اور بھوک کی وجہ اشرافیہ کا خون ریز اشرافیہ ہے جو ٹکشنین دیتی ہے اور اس کی وجہ سیاسی بے یقینی ہے اور بدمنی ہے سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دو چیزوں پہ قائم ہوتا ہے جبر پہ اور چالاکی پہ ایاری پہ اور ایاری اور چالاکی میں غلط بہنی شامل ہے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں رونما ہو رہا ہے ایک اشرافیہ ہوتی ہے سو کارل اشرافیہ جیسے عبدالقادر حسن جو ہے بدمشیہ کہا کرتے تھے تو اس لئے اس میں سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے متصادم بھی ہوتے ہیں بظاہر مقتدر طبقات لیکن ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرزاری اور بہت سے دوسرے لوگوں کے معاملے میں کرپشن نے بھی ان کی مدد کی پہلے انہیں دبایا پھر ان کے ساتھ سمجھتا کر لیا عدالتوں نے بھی ان کی مدد کی اور دوسرے عداروں نے بھی ان کی مدد کی افائیہ نے بھی ان کی مدد کی ٹھیک اس دن جب چالان پیش ہونا تھا شہباز شریف کا وہ وزیراعظم بنا دیا گیا صاحب زیادہ ان کے وزیراعظم بنا دیا گیا یہی پنجاب گروپ آف کالوجز کے معاملے میں ہو رہا ہے اس حقت نظر کے حقیقت واقعہ کیا ہے جو صرف عدالتی تحقیقات سے متین ہو سکتا ہے اور ایسی عدالتی تحقیقات سے جس پہ کوئی حرف نہ آ سکے لیکن وہ طاقت کے استعمال کے دھمکی بھی دی جا رہی ہے غلط بیانی بھی کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہا گیا اس کی پرس کانو سے پہلے محترمہ مریم نواز کی کہ کوئی اخبار نمیز جو ہے وہ ایسا سوال نہ کرے جس پہ اتراز ہو وہ کلپ بھی کوشش کریں گے آپ کو سنوا دیں وہ محترمہ مریم نواز کی کیا ساکھ ہے جی اور وزیر اطلاعات کی کیا ساکھ ہے اب اب اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس کوسا ہوتے تو ہم ان سے کہتے درخواست کرتے یعنی کہ وان ایٹی فور تھری کے تحقیقات کرے سپریم کورٹ کلکتہ میں جو واقع ہوا تھا ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ تو اس پہ یہی ہوا تھا پورے ملک میں انگامیں ہوئے اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور فیصلہ کر دیا یہاں بھی کسی ایسے فورم کو فیصلہ کرنا جو مان لیتے ہیں کہ پنجاب گروپ آف کالیجز کا موقف ٹھیک ہے بیسے جو قرائن تو یہ نہیں ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط بہنی ضرور ہے مثلا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جی وہ چوٹ لگ گئی تھی اور جناب وہ ہے وہ سانس کی تکلیف تھی اور وہ ضروری ہے وہی خاتون ہو وہ وزیر اطلاعات کیا چکے ہیں تین خاتین ہیں تین کیسے ہو سکتی ہیں ایک خاتون کا تعین کرنا کوئی مشکل ہے یہ کام تو کیسے چک کر سکتا ہے اگر ان کا موقف درست ہے تو عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے اور یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے ہیں کہ سوشل میڈیا نے نہیں کیا ہے یہ کام یہ کام کیا سٹوڈنٹس نے اس کیمپس کے طلبہ و طلبات نے اور اسی سے پھیلا پھر دوسرے کیمپس سے شامل ہو گئے پھر دوسرے کالیوں کے طلبہ شامل ہو گئے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اگر وہ سچی ہیں تو انہیں اندیشہ کیا ہے اور وہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں طاقت کا استعمال کی سب لوگ طاقت کا استعمال سے نہیں ڈرتے اگر سب لوگ طاقت کا استعمال سے ڈر جاتے تو عمران خان کے قصہ تک پاک ہو چکا ہوتا کون سی طاقت ہے جو اس کے خلاف استعمال نہیں کیے سندھ حکومت جو ہے اس کے سابق مشیر اسمائل ڈائری صاحب نے الزام لگایا ہے بے نظیر بھٹو کو قتل کرائے گیا پہلے یہ کام ہمیں سونپا گیا مگر ہم نے انکار کر دیا محمد خان چاچڑ بھی اس میں شامل تھے انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے ان پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے ان پہ پانچ کلو فیون ڈالی گئی ہے اور بہت سے الزامات لگایا ہے کل تک وہ مشیر تھے سندھ حکومت کے تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب مجھے قتل کرا دیں گے اور ایک سو چھتیس افراد کو وہ قتل کرا چکے ہیں دیکھئے یہ الزام درست ہے یا نادرست ہے بات وہی ہے تحقیقات نہیں ہو رہی ہو سکتی تحقیقات ہو تو بات سمجھ میں سوال یہ ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ڈیڑھ سو افراد قتل ہو گئے بے نظیر بھٹو کے جو جلوز تھا تو اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کی گئی جب ڈاکٹر شوایب سیڈل آئی جی بنائے گئے تو انہوں نے تحقیقات کے لیے کہا کہ کم از کم اس کی تحقیقات ہو ہم شروع کر دیں شاید کوئی حقائق معلوم ہو لیکن کوئی ان کے حوصلہ افضائی نہیں کی گئی اسی طرح دو بار دوسری بار صدر بنے زرداری صاحب اور یہ کہ چکے مجھے معلوم ہے قاتل کون ہے مجھ سے یہ نہ پوچھو میرے ساتھ تعاون کرو تعاون کیوں کرو ایک بے گناہ کو قتل کیا گیا ہے اور بظاہر تو وہ ٹیررس جو ہیں انہوں نہیں قتل کیا ہے لیکن ٹیررس کے پیچھے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مگر تحقیقات کون کرے اشرافیہ کے سب لوگ سو کارڈ اشرافیہ کے سب لوگ ایک دوسری کے مددگار ہیں عوام کا خون چوس رہے ہیں اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اس کا انجام روس میں اچھا نہیں ہوا چین میں اچھا نہیں ہوا ایران میں اچھا نہیں ہوا افغانستان میں اچھا نہیں ہوا یعنی افغانستان میں یہ صورتحال تھی کہ سٹرس کے باغات صرف بادشاہ سلامت کے تھے سڑکیں بنائی نہیں جاتی تھی برائے نام ریل و لین بچھائی نہیں گئی یہی سعودی عرب میں ہے بجھٹ شاہی خاندان کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں ہے دیاد میں بعض اوقات سعودی عرب میں کہیں کہیں ایسی غربت ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور کالوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے جو بلوج مائیگریٹ کر کے وہاں چلے گئے ان کے بچے تک سکول میں داخل تعلیم تک حاصل نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک ظالمانہ نظام ہے اور اسے برقرار رکھنے کی آخری جد و جدہ آخری امید ہیں لوگ کی عمران خان سے وابستہ ہیں سوال یہ نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے لیکن ان سے امید وابستہ کی گئی ہے انہیں ووٹ دیئے گئے ہیں انہیں نمائندگی بخشی گئی ہے مگر سارا معاشرہ مل جل کر یعنی طاقت اور طبقات انہیں کچلنے پر طلع ہو گئے ہیں آج اس وقت شائعہ ہو رہا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو دیا ہے بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان اور بعد میں شہباز شریف بھی اس میں شامل ہو جائیں گے بلاول بھٹو نے وکلہ کو دھمکی دی ہے کہ انہیں ان کے کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے طاقت آپ کے باس ہے آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے تو انسانوں کی کیا پرواہ ہوگی مولانا کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تجاویز کے مطابق پیپل پارٹی سے ہو گئی ہے انڈسٹینڈنگ اور آئینی عدالت نہیں بنیں گی بنچ بنیں گا اور یہ بھی کہا کہ اگر ہماری تجاویز کے مطابق سمجھوتا ہوتا ہے آج وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں گے لیکن نواز شریف صاحب کو کیسے سازگار ہے وہ تو آئینی عدالت چاہیں گے قاضی صاحب کی حکمرانی چاہیں گے عدالت نظام پر اور عدالت نظام کو بے بس و لاچار کرنا چاہیں گے پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فوجی عدالتیں بنیں گے مولانا فضل الرحمان تو فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں سیاسی مقدمات جس کے لئے یہ ساری تغیدوں کی جاری وہ تو ہیں ہی 0.5% آدھا فیصد ہیں اور وہ عمران خواہ سے متعلق ہیں اور ان مقدمات میں ان کی زمانتے ہو چکی ہیں بیشتر میں اور سب جانتے ہیں کہ مقدمات جو ہیں ان کی نویت کیا ہے کس لئے قائم کی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی مضامت سے صورتحال بہتر ہوئی ہے لیکن اب وہ مسالیت کی طرف مائل نظر آتے ہیں لیکن مسالیت تو انہیں تب کرنی چاہیے اگر بنحد ہی مطالبات مان لیے جائیں تھوڑی بہت لچک تو دکھائی جا سکتی ہے تو خیر یہ پتہ چل جائے گا معاملہ کیا ہے کوئی ٹیمپٹیشن انہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ چار جماعتوں کو کہ ڈرافٹ کو یقجہ کیا گیا ہے یقجہ گرنے کا کیا مطلب ہے ایک جگہ رکھ دیا اس سے کیا وہ یقجہ ہوئے چار ڈرافٹ موجود ہیں یقجہ کیا ایسی ایسے الفاظ کے انتخاب کرتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور تأثیر کچھ اور پیدا ہو جاتا ہے یقجہ کیا گیا ہے جی اگر یقجہ کیا گیا ہے تو ان میں تو ساری جماعتوں کے یعنی جو اپوزیشن کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کے اور پی ٹی آئی کی تجاویز تو بالکل مختلف ہیں تو یقجہ کیسے ہو سکتی ہیں اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے ایک نیا مصابضہ بنایا گیا ہے تو اسد کیسر تو اس سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ کہا خرشید شاہ نے کہ پی ٹی آئی کی درخواست پر جو خصوصی کمیٹی ہے پارلیمان کے اس کا اجلاس کل تک ملتبی کر دیا گیا شیری رحمان کہتے ہیں یہ خرشید شاہیے کہتے ہیں شیری رحمان کہتے ہیں اتفاق رائے نہیں ہو سکا اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہی پرانا مصابضہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آئینی عدالت جیسے میں نے ارس کیا کہ آئینی عدالت کے مطالبے سے پیپلز پارٹی پیچھے اٹ گئی ہے حفیظ اللہ نیازی اور مشہور وکیل حکیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ اٹھارہ کو انیس کو پیش کر کے آئینی ترمیم اکیس کو منظور کر لی جائے گئے مصابضہ تو نہیں دیا گیا ارکان اسمبلی کو بھی وزراء کو بھی نہیں دیا گیا دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ہی کالی ہے ساری دوسری طرف جو ہے وہ جبر کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر زرکا کے پاچ بیٹے کو چھے دن پہلے اٹھایا گیا تھا سپیشل چائلڈ کو معافی چاہتا ہوں آپ آج انہیں کہنے چاہیے آج ہے کسی کے رشتہ دار غائب ہیں کسی کے رشتہ دار جیل میں ہیں اب سرکاری اخبار نویز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو کو جب تک یہ قصہ نہیں ہو جاتا ملاقات کے اجازت نہیں دی جائے گی اور جب تک ترمیم یعنی میں نے صحیح اخص کیا اور کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ ترمیم جب تک منظور نہیں ہوگی اختر مہنگل صاحب کہتے ہیں میرے دو سینیٹرز پر کوئی ایجنسیاں حراسان کر رہی ہیں حراسان اور میں اس کے سباہ کچھ نہیں کر سکتا کہ ان سے کہوں کہ وہ مصطفی ہو جائیں وہ خود بھی مصطفی ہو چکے ہیں اور اب نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح فاصلہ کیا تھا ایسی بے بسی کے ساتھ سینیٹرز میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے کسی آدمی کو جو کوئی عزت نفس رکھتا ہو شاندانہ گلدار کہتی ہیں کہ خاتون ممبر کے پچھتر سالہ والد کو ہسپٹل سے اٹھا لیا گیا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں بیٹی کو سمجھائیں اچھا یہ جو ریپورٹ آئی ہے پیمز کے ڈاکٹروں کی جس کی بالواسطہ طور پر تائید کی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بیریسٹر گوھر علی خانے اس پہ حیرت ہے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہیں بالکل فٹ ہیں کمال ہے اور مگر پانچ دن سے ان کا میدہ خراب ہے جو آدمی بالکل فٹ ہوتا ہے اس کا پانچ دن میدہ خراب رہتا ہے میدے کی خرابی ایک صحت مند آدمی میں جو مضبوط آدمی ہیں مردش کرتے ہیں ایک دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے ایک دن میں نہیں تو دو دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کھانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا ہے پھر یہ ہے کہ میدے کی خرابی تو ساری بیماریوں کی جڑھا ہے میدے کی خرابی کا مطلب ہے اصحابی کمزوری اصحابی کمزوری کا مطلب ہے بھوک کا خاتمہ بھوک کے خاتمے کا مطلب ہے مزید نقاحت اور مزید پیچیدگیاں وردش آدمی کر نہیں سکتا تو مکمل فٹ کیسے ہو گئے جی اور بلڈ پریشر ٹھیک ہے اس لئے مکمل فٹ ہے اور ان کو کیا پڑی تھی بلواسطہ اور پر تعاید کرنے کی بیریسٹر گوھر علی خان کو یا تو یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے امریکہ نے کہا ہے بھارت کو کینیڈا کے الزامات کی بھارت پر کینیڈا کے الزامات کی نویت بہت سنگین ہے اور بھارت کو ان الزامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے وزارت خارجہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر ہم اپنا موقف پہلے ہی واضح کر چکے ہیں ایک شہری کے قتل پر ہم سنجیدہ ہیں کینیڈا میں شہری کو قتل کیا گیا اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں وہ تو یہاں تک آ کے گینگسٹرز کے گروہ متحرک کر دیے گئے ہیں اور مخبر بنائے گئے ہیں خالستان کی تحریک کو کچلنے کے لیے جمائمہ خان کا ٹویٹ جو ہے وہ اب تک آٹھ لاکھ افراد دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے عمران خان سے کے بارے میں کہا کہ ان کے بیٹوں کی ہفتہ بار بات چیت جو ہے وہ ایک مہینے بھر سے نہیں کرائی جا رہی اور ان کے ملاقات پر پبندیاں ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمائمہ خان کو گفتگو کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے مغرب میں عمران خان علیہ ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ عمران خان علیہ امین سے جو الفاظ کہے تھے جب وہ پروٹیسٹ کا منصور بنا ڈی چوک پہنچنے کا وہ الفاظ یہ تھے ایک ذریعہ کا دعویٰ ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد درست ہیں یہ نہیں لیکن بارہ علیہ اس مفہوم کی بات تو یقیناً انہوں نے کہی ہوگی علیہ امین اگر تم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو احتجاج تب تک جاری رہنا چاہیے جب تک قائن میں تربیم رک نہ جائے اور نئے چیف جسس کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہو جائے امران خان کا جناب وہ آکسفورڈ کا تو قصہ ختم ہو گیا نون لکھ چاہے تو جشن منع سکتی ہے لیکن ان سے فائدہ امران خان کو پہنچا ہے وہ تو دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ ایک آدمی جو سیاسی ہے وہ اپنا سیاسیت میں ملوث ہے سیاسی منصب ہے اس کے پاس یا سیاسی سگرپرمنٹ شریک ہو تو اسے یہ ذمہ داری نہیں سوپی جا سکتی لیکن امران خان کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا اس سے فائدہ ہوئے ان کے قدو کامت میں اضافہ ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے اور یہی خبریں تھیں جناب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی نوازش ہے آپ کے بڑی نوازش ہے آپ کے پاس 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 پاس